بسم اللہ الرحمن الرحیم ریسپی بہت پسند آئے گی سب سے پہلے ہم دیکھتے میں آدھا کپ گی شامل کریں گے اور اس کو گرم ہونے کے لیے رکھیں گے گی ہمارا گرم ہو گیا ہے دو عدد میں نے پیاز لیا تھے جسے میں نے سائس میں کات لیا تھا اب چار سے پانچ منٹ ہم اس کو فرائی کریں گے پیاز نے ہمارا فرائی ہو گیا ہے اب ہم اس میں چکن شامل کریں گے چکن میں نے ہاپ کے جھلیا اس سے بھی پیاز کے ساتھ بھنائی کریں گے چار سے پانچ منٹ ہس کو بھونیں گے جب تک کورما ہمارا تیار نہیں ہو جاتا دوسرے سائٹ پہ ہم چاول بوائل ہونے کے لیے رکھ دیتے ہیں چاول بوائل کرنے کے لیے میں نے دیکھچی میں پانی رکھ دیا ہے اب ہم اس میں کچھ کھڑے مسائل شامل کریں گے جس میں تیز بات ہے زیرہ ہے لونگ ہے کالی میچ ہے تارچینی ہے اور دو چمچ میں اس میں نمکیں شامل کریں گے اور دو سے تین چمچ کوکنگ گوائل شامل کریں گے اب ہم اس کو بوائل ہونے کے لیے رکھ دیتے ہیں پانی ہمارا بوائل ہو چکا ہے اب ہم اس میں چاول شامل کریں گے آدھا کلو میں نے چاول لیئے تھے اور ساتھ اس میں تین سے چار اگر ہری میچے شامل کریں گے اور ایک سے دو چمچ سرکا شامل کروں گی سرکا اور اوائل اس لیے شامل کرتے ہیں تاکہ چاول ہمارے آپس میں جھوڑے نہ آپس میں چپکے نہ کھیلے کھیلے لے رہے ہیں دانیں اس کے اب ہم چھے سے سات منٹ اس کو بوائل ہونے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں چاول ہمارے اچھے سے بوائل ہو رہے ہیں چاول کو ہم نے فل کوک نہیں کرنا بلکہ ہم اسے ایٹی پرسن کوک کریں گے چاول ہمارے ایٹی پرسن تک کوک ہو چکے ہیں اب ہم اس کا پانی اتار لیتے ہیں چکن کی اچھی سی بنائی ہوگی ہے اب ہم اس میں ڈیٹھ چمچ ادھرک لیسن پیس شامل کریں گے اور دو ادھر ٹماٹر وہ بھی اس میں شامل کریں گے اور ان کو بھونیں گے ٹماٹروں کی اور ادھرک لسن کی اچھے سے بنائی ہوگی ہے اب ہم اس میں اپنے سپائسز شامل کریں گے سپائسز میں میں نے ون ٹیپل سپون نمک لیا ہے ون ٹیپل سپون میں نے بریانی مسالہ لیا ہے ہاپ ٹی سپون ہلدی پورڈر لیا ہے اور ہاپ ٹیپل سپون ڈار میچ پورڈر لیا ہے اور ون ٹی سپون میں نے گرم مسالہ پورڈر لیا ہے نمک میچ آپ اپنے ذائقے کے حساب سے بھی شامل کر سکتے ہیں اب ہم اس کو اچھے سے مکس کریں گے اور تین سے چار میرے مسالوں کی بھی اچھے سے بنائی کریں گے اب ہم اس میں تین سے چار چمچ دہیں شامل کریں گے اس کو اچھے سے مکس کریں گے پان سے چھے منٹ کے لیے میں چکن کو پکنے کے لیے چھوڑ دوں گی کولما ہمارا تیار ہو چکا ہے اب ہم بریانی کی پیہ لگاتے ہیں اب ہم نے ایک دیکھ چلی ہے جس کے اندر ہم اپنا کورما مسالہ شامل کریں گے اب ہم اس میں اپنے چاول شامل کریں گے اب ہم اس پہ زدہ کلر شامل کریں گے دو چمچ میں نے دودھ کے لیے تھے جس میں میں نے ایک چمچ زدہ کلر ڈالا ہے اور تھوڑی سی تلی ہوئی پیاس بریانی کو اب ہم دم پہ لگائیں گے چھے سے سات منٹ کے لیے اس کو دم پہ رکھیں گے پہلے کے دو منٹ آنچ تیز لکھیں گے اور پھر بعد میں ہم فلم لو کر دیں گے چکن بریانی ہماری تیار ہو چکی ہے اب ہم اسے ڈی شوٹ کرتے ہیں بریانی ہماری ڈی شوٹ ہو چکی ہے آپ کو ہماری یہ بریانی کی ریسپی کیسے لگی مجھے کمرس میں بتائیے گا ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اگر آپ لوگوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب کیا تو کائنی ریکویسٹ ہے آپ سے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور کیلہ آپ پریز ملتے ہیں نئی ریسپی کے ساتھ موسیقی موسیقی